اسلام علیکم دوستو امید ہے جی آپ سب خیر جیسے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایسل شروع ہونے والا ہے ڈیٹ آناؤنس ہو چکی ہے اب ہمارے انتظار کی گھڑییں ایک قسم بھی ختم ہو گئی کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ہمیں بہت سب جیسے انتظار ہوتا ہے پی ایسل کا تو آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں سپیشل آپ کے لیے صرف پی ایسل پر ممنی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کتنے میچ کے لے جائیں گے کس کس کے لیے میں میچ ہوں گے ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی شیڈیول کیا ہے سارا ہم سب کچھ آپ کو شیئر کرنے والے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پی سی بی نے آناؤنس کر دیا ہے جی پی ایسل کا شیڈیول شیڈیول ہے جی تیرہ آف روز سے پی ایسل شروع ہوگا اور انیس مارچ کو ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہ آپ کا سمجھ لیں مہینہ پورا آپ کی انٹرٹیرمنٹ ہی انٹرٹیرمنٹ ہوگی مہینے سے زیادہ کچھ دن بہن جاتا ہے لیکن چلیں مہینہ بھی صحیح انٹرٹیرمنٹ تو ہے تو چلیں جی آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں تفصیلی ویڈیو ہوگی ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور انٹ تک دیکھنی ہے تو تیرہ فروری کو جی میچ ہونے جا رہا ہے تیرہ فروری کو ہی اپننگ سرمنی ہوگی پی ایسل کی ملتان میں اور پہلا میچ بھی جی ملتان ورسز لاہور کا ہے پہلا میچ ہے جی نائٹ کا ویسے تو پی ایسل کے میچز کی ٹائمنگ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال یہی ہوتی ہے اگر دن کو میچ ہوتا ہے تو وہ میچ دو بجے ہوتا ہے اگر شام کے ٹائم وہ میچ ہوتا ہے تو میچ سات بجے ہوتا ہے لیکن جو پہلا میچ ہوتا ہے پی ایسل کی اوپننگ سرمنیجز دن ہوتی ہے اس میں گھنٹا ایک میچ لیٹ شروع ہوتا ہے یعنی جو پہلا میچ ہے وہ آپ کا آٹھ بجے شروع ہوگا اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی میچز ہیں رات کے ٹائم والے وہ سات بجے شروع ہوں گے اور دن کے ٹائمنگ ہوگی دو بجے میچ شروع ہو جائے کرے گا پہلا دن جو ہے کہ اس اتامی اختتاہی جو ہے کہ تقریب ہوگی اس میں بھی آپ کا ٹائم لگتا ہے اس وقت جو میچ ہے وہ تھوڑا لیٹ شروع ہوگا تو چلیں جی آپ کو پھر سے ٹیٹیل کی طرف لے کے جاتے ہیں پہلا میچ ہوگا جی تیرہ فروری کو ملتان ورسس لاہور کلندر کا یہ میچ ہوگا جی ملتان کا بزاری بات ہے آفننگ سرمنی ہی ملتان میں ہو رہی ہے دوسرا میچ ہے جی کراچی ورسس پشاور کو یہ بھی نائٹ کا میچ ہے یہ ہوگا جی چودہ فروری کو اور جیسے آپ کو پتا ہے چودہ فروری کو کچھ لوگ پیار کرنے والے لوگ پیار کرنے والے کہہ لیں ہیں کچھ بھی کہہ لیں وہ منائیں گے جی ویلنٹ اینڈے اور ہمیں انتظار ہوگا جی پی ایسل کے میچ کا جو ہے کہ چودہ فروری کو کراچی ورسس پشاور کا تیسرا میچ ہے جی پندرہ فروری کو ملتان ورسس کوئٹا گلیڈیٹر کا یہ بھی نائٹ کا میچ ہے سولہ فروری کو جی میچ ہوگا جی کراچی ورسس اسلامباز یونیٹڈ کا یہ میچ ہوگا جی کراچی میں اور یہ نائٹ میں میچ ہوگا سترہ فروری کو جی جو میچ ہے وہ ہے ملتان ورسس پشاور ظلمی اور یہ میچ ہے جی آپ کا سترہ تاریخ کو یہ ہوگا ملتان کا یہ بھی نائٹ کا میچ ہے 18 فروری کو جی میچ ہوگا کراچی ورسیس کوئٹا قانئیٹڈینٹر کا یہ میچ کراچی میں ہوگا اور یہ میچ بھی نائٹ کا ہوگا جب 19 فروری ہے 19 فروری کو دو میچ کھلے جائیں گے ایک ہوگا دے ایک ہوگا نائٹ 19 فروری کو جی پہلا میچ جو کھلا جائے گا وہ ہوگا ملتان سلطان وسی اسلامباز جنٹشک کا یہ میچ کھیلا جائے گا ملتان میں دن کے ٹائم دو بجے کی میچ شروع ہوگا اونیس فروری کو جو دوسرا میچ ہوگا وہ ہوگا جی کراچی کنگز ورسز لاہور کلندر کا اور یہ میچ ہوگا کراچی کا کراچی میں ہوگا اور یہ میچ شروع ہوگا جی رات سات بجے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بیس فروری کی بیس فروری کو جی میچ ہونے جار ہے جی کوئٹا گلیڈیٹر ورسز پشاور ظلمی کا یہ میچ بھی کراچی میں ہوگا اور یہ میچ بھی نائٹ کئی ہوگا یعنی اگر آسان لفظوں میں کہا جائے پیر سے لے کے ہفتے تک جو آپ کے میچ ہوں گے ایک ایک میچ ہوں گے اتوار کے دن زاری بہت در شٹی کا دن ہوتا ہے تو شٹی کے دن پی سی بی کی بھی یہ پوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کو تفریقہ موقع فرانگ کیا جائے تو اس وقت سے وہ آپ کے لئے دو میچ رکھ لیتے ہیں یہ جی بھی پی سی بی کی مربانی ہے وہ ہمارا خیال کر لیتے ہیں تو ہاں ہم چروع ہوئے تھے ہم تھے جی بیس فروری کو ہم بتا رہے تھے بیس فروری کو میچ ہوگا کوئٹا ورسل پشاور ظلمی کا یہ میچ ہوگا جی کراچی میں اور یہ میچ بھی نائٹ کا ہوگا اکیس فروری کو میچ ہوگا میچ نوپر ٹین کوئٹا لیڈیٹرز ورسل لاہور کلندر کا اور یہ میچ بھی جی کراچی میں ہے تین کنزیکٹیب میچز جو ہیں جی کراچی میں ہیں یہ میچ بھی نائٹ کا ہے 22 فوری کو جی میچ ہونے جا رہے آپ کا ملتان سلطان ورسس کراچی کنگز کا 22 فوری والا میچ جو ہے جی وہ ہوگا ملتان میں وہ میچ بھی نائٹ کئی ہے وہ بھی 7 بجے شروع ہو جائے گا 23 فوری کو جی آپ کا میچ ہے جی پشاور زرمی ورسس اسلامباز انیٹڈ اور یہ میچ ہے جی کراچی سٹیڈیا میں کھلا جائے گا یہ بزاری بات ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میچ بھی نائٹ کئی ہوگا 24 فوری کو جی آپ کا میچ نمبر 13 کوئٹا کلیٹیٹر ورلسس اسلامباز انیٹڈی اور یہ میچ بھی کراچی میں ہی ہوگا نائٹ کا میچ ہوگا 25 فوری کے دن سمجھنے جی آپ کی چھوٹی ہے آپ کو کوئی میچ کا موقع نہیں ملے گا آپ کے باللکل لیسٹ ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بہت دل کرے تو ذریب بات ہے کہ کئی سارے میچ ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کا بار بار دل کرتا ہے تو آپ کے پاس اگر ٹائم مل گیا 25 فوری کا آپ کا تو آپ پچھلا کوئی بھی میچ اٹھا کر دیکھ لینا جو آپ کا پسند کا ہو جس میں زیادہ چھکے لگے ہوں جس میں سسپنس کریٹ ہوا ہو یا جس میں آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ لگاؤ ہو گیا ہو اس میچ میں کسی بھی وجہ سے تو 25 فوری کے دن آپ کا کوئی میچ نہیں ہے 26 فوری کو آپ کا میچ ہوگا کراچی گنگز ورسس ملدان سلطان کا یہ میچ ہے کراچی میں یہ میچ ہوگا دے کا 26 فوری کو بنتا ہے آپ کا اتوار تو دو میچ آپ کو دیکھنے کے موقعیں ملیں گے پہلا میچ ہے دے کا وہ ہوگا کراچی ورسس ملدان کا کراچی میں ہی اور 26 فوری کو جو دوسرا میچ ہوگا وہ ہوگا لہور کرندر برسس بشاور ظلمی کا بھوٹ آت ساتھ جی شروع ہوگا 27 فوری کو میچ ہے میچ نمبر 16 لہور کرندر برسس اسلامبار جنیٹڈ کا اب میچ ہو رہے ہیں لہور بھی شفٹ ہو رہے ہیں حhearted آپ کے سٹراڈیوم میں میچ کر جائیں گے آپ کے ملتان سٹراڈیوم میں بھی میچ کر جائیں گے آپ کے کراچی سٹریڈیوم میں بھی میچ آپ کے ملتان سٹریڈیئوم میں بھی میچ ہوں گے یہ ہم آپ کو ایت MEDIA میں بتا بھی جائیں گے کس سٹریڈیوم میں خاف جات اس جماعہam اور جو 26 سلوری کو اتوار کے دن دوسرا میچ ہوگا وہ بھی لاہور میں ہوگا اس کے بعد باری آگئی ہے جی رالپنڈی سٹیڈیوم کی ایک مارس کو 27 کے بعد آپ کو تھوڑا سا گیاب دینا پڑے گا 28 سلوری کیونکہ 29-31 کا مہینہ نہیں ہوتا ورنہ آپ کے لیے وہاں پہ بھی میچ رکھ دیے جاتے تو وہ آپ کا سمجھیں ریسٹی سمجھ لیں آپ کی ایک طریقہ جی مارس جو شروع ہو چکا ہے آپ کا تو مارس فرسٹ کو آپ کا میچ ہے جی پشاور ظلمی ورسس کراچی کنگ یہ میچ ہے جی رالپنڈی سٹیڈیوم میں یہ بھی میچ رات سات بجے شروع ہوگا دو مارس کی بات کرتے ہیں جی دو مارس یعنی کے میچ نمبر 18 لاہور کلندر ورسس کوئٹا کلیڈیٹرز یہ میچ ہے جی لاہور میں تین مارس کے جی آپ کا میچ نمبر 19 ہے جی وہ اسلامباز جنرائٹڈ ورسس کراچی کنگ یہ میچ بھی کھیلا جائے گا رالپنڈی سٹیڈیوم میں رات کا میچ ہوگا سات بجے شروع ہوگا چار مارس کو جی آپ کا میچ نمبر 20 ہے لاہور کلندر ورسس ملتان سلطان یہ میچ کھیلا جائے گا لاہور میں یہ بھی نائٹ کا میچ ہے پانچ مارس کو جو آپ کا میچ ہوگا جی وہ ہوگا اسلامباز یونائٹڈ ورسس کوئٹا کلیڈیٹر کا یہ برالپنڈی سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا جو چھ مارس کو جی آپ کا میچ ہے جی اللہ آپ کا بالا کرے میچ نمبر 20 کو ہے جی کوئٹا ریڈیٹر ورسس کراچی گنگ کا وہ بھی رالپنڈی سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا آگے جی کچھ میچز ہیں موسلم میسج ہیں جی وہ رالپنڈی سٹیڈیوم میں ہی کھیلے جائیں گے سات مارس جو آپ کا میچ ہے جی میچ نمبر 23 وہ ہے جی پشابر ظلمی ورسس لاہور کلندر یہ میچ بھی رالپنڈی میں ہی کھیلا جائے گا سات مارس کو دو میچز کھیلے جائیں گے ایک ڈے اور ایک نائٹ پہلا جو میچ ہے جی وہ پشابر ظلمی ورسس لاہور کلندر کا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو دوسرا میچ ہے جی جو رات کو شروع ہوگا سات بجے پہلا میچ آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں جو ڈے کے میچز ہیں وہ دو بجے شروع ہوں گے اور جو نائٹ کے میچز ہیں وہ سات بجے شروع ہوں گے جو دوسرا میچ ہے جی رالپنڈی سٹیڈیوم میں اسلامباد ورسس ملتان سلطان کا یہ سات بجے شروع ہوگا اور ارپنڈی سٹڈیو میں کھیلا جائے گا آٹھ مارس کو اس میں کچھ میچز رکھے ہو گئے ہیں خواتین کے نمائشی میچ کے طور پر وہ کھیلے جائیں گے آٹھ مارس کو ویسا جو ہمارے پاس سیڈول آیا ہے اس میں یہ بھی ایک بتایا گیا ہے لیکن ہم پی ایسل میں ہی رہیں گے آپ کو صرف ہم پی ایسل کی ڈیٹی بتائیں گے تو آٹھ مارس کو ہمارا جو میچ بانا جائے پی ایسل کا نائٹ کا میچ ہے میں اب شفٹ ہو گئے ہیں کافی میرے پاس ڈیٹیل آگئی ہے اس میں جو میچز ہیں وہ اینڈ تک رہل پنڈی سٹڈیوم گئی ہیں تو جو آٹھ مارس کا میچ ہے میچ نمبر پچیس پشاور ظلمی ورسز کوئٹا گلیڈیٹر وہ بھی رہل پنڈی میں ہے نو مارس کو جو میچ ہے آپ کا وہ ہے اسلامباد جنائٹڈ ورسز لاہور کلندر کا دس مارس کو جو میچ ہے پشاور ظلمی ورسز ملتان سلطان رہل پنڈی سٹڈیوم میں نائٹ کا میچ ہے گیارہ کو جی آپ کو بس بن رہا ہے سنڈے تو گیارہ کے دن آپ کے دو میچز ہیں پہلا میچ ہے جی کوئٹا گلیڈیٹر ورسز ملتان سلطان کا یہ دو بجے شروع ہوگا اور جو دوسرا میچ ہے وہ ہے جی نہیں سوری غلطی ہو گئی ہے میرے سی گیارہ کو اتوار نہیں بن رہا ہے بارہ کو اتوار گیارہ کو ایک ہی میچ کھیلا جائے گا وہ ہے جی کوئٹا گلیڈیٹر ورسز ملتان سلطان کا نائٹ کا میچ ہوگا بارہ وہ بن رہا ہے سنڈے تو بارہ کو آپ کے دو میچ ہوگے ایک میچ ہوگا آپ کا راولپنڈی سٹیڈیم میں اور ایک ہوگا آپ کا لاہور سٹیڈیم میں جو پہلا میچ ہے ہمارا وہ ہے اسلامباد یونائٹڈ ورسز پشاور زلمی کا ڈے کا میچ ہے جو دوسرا میچ ہے نائٹ کا لاہور میں جو کھیلا جائے گا وہ کھیلا جائے گا لاہور اور کراچی کی ٹیموں کے درمیان جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کوئی سیزن میں جو بہت مزے کا میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہے وہ ہوتا ہے جی لاہور ورسز کراچی کا تو وہ میچ ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے پاکستان ورسز انڈیا کا ٹاکرا جیسے ایشز سیریز ہو گئی کیونکہ کچھ عرصے سے آپ زیاری بات آ کریں پاکستانیوں کے بات کی جائے تو ہمیں تو پتا ہے کہ پبلسٹی اتنی ہو جاتی ہے جیو والے اپنی ٹنگ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لہور انہوں کی ٹیم ہے اور ائر وائے والے جو ہوتے ہیں جی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری کراچی کو کیونکہ وہ ان کی ٹیم ہے تو دونوں اتنی پبلسٹی کر دیتے ہیں ایک ہائیو کریئٹ ہو جاتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے اس میچ کو دیکھنے کا تو جو بہت مزہ میچ آتا ہے صدد دیکھنے کا وہ آتا ہے جی لاہور ورسز کراچی کا تو اس کے بعد جی دوسرا مرلہ شروع ہو جائے گا جس میں آپ کے سنگی فائنل ہیں کولی فائرل کہہ لیں وہ ہیں جی آپ کے پندرہ سولہ سترہ کو یہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ٹیمیں فائنل ہوں گی سیلیکٹ ہوں گی یہ ان کی ٹیموں کے درمائن کھلا جائے گا یہ تنوں میچیں ہیں جی لاہور میں اور یہ نیٹ کے ہیں پھر ہوگا جی فائنل انیس طریقوں جی ہاں بالکل فائنل ہونے جارہا جی انیس طریقوں لاہور میں ہوگا جی فائنل پی ایس ال کا نیٹ کا فائنل ہوگا آخری میچ پی ایس ال کا انیس طریقوں کھیلا جائے گا تو ہم نے آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتا دی ہے میچ کی ٹائم کی کتنے بجے کھیلا جائے گا کس ٹیموں کے درمائن کھیلا جائے گا کونسے سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا اب ہم آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل دے دیتے ہیں ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں جی ہم کہ کس کس گراؤنڈ میں کتنے کتنے میچز کھیلے جائیں گے جی یہ میرے پاس ڈیٹیل آ چکی ہے ڈیٹیل آ چکی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی لاہور اور جو ملتان ہے جی وہ پانچ پانچ میچ ہوسٹ کریں گے پی ایس ال ایٹ کے جو شروع ہو رہا ہے تیرہ فروری سے اور ختم ہو رہا ہے جی انیس کو اور جو آپ کا ہے اوپننگ سرمنی وہ بھی آپ کی ہوگی ملتان سٹیڈیوم میں اس کے لئے باقی ٹیارہ میچز کھلے جائیں گے راولپنڈی سٹیڈیوم میں اور کروچی ہوسٹ کرے گا جی ناؤ گیمز تو یہ تھی جی پوری ڈیٹیل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کرکٹ کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے رہیں ہم نے آپ کو پیچھے بھی اپ ڈیٹ کیا تھا سپورٹس کا کوئی بھی ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے ہم آپ کے ساتھ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرسکیں ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اچھی سی و اچھی سی ریکویسٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پرموٹ کریں پرموٹ آپ کیسے کرسکتے ہیں جی آپ پرموٹ ایسے ہی کرسکتے ہیں کہ آپ ہمارے زنیل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو کہیں جی بہت ہچی انفرمیشن دے رہے ہیں آپ نہیں ہی اوپر لے کے جانا ہے آپ نہیں ہمیں پرموٹ کرنا ہے آپ ہی ہمارے اچھے ہیں آپ ہمارے ناظرین ہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ زیادہ زیادہ ہمارے سنن کو سبسکرائب کریں ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو بلا جی جگہ آپ اس کو لائک بھی کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو ایسے ہی ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جیسے ہی پی ایسے شروع ہوگا تو ہم ایک ایک میچ کی آپ کو ہر اپ ڈیٹ دیا کریں گے پری میچ پوس میچ میچ میں کیا ہوا اچھی مومنٹ یہ ہماری بات قسمتی ہے کہ ہم آپ کو لائیو میچز نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بین ہے اگر ہم کوئی بھی آپ کو لائیو میچ شیئر کریں گے تو ہمارا یہ چینل جو ہے بند ہو جائے گا اور ہم ایسا بلکل نہیں جاتے لیکن کچھ بھی انفرمیٹیو پی ایسر کے حوالے سے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اب تک ہمارے پاس اینفرمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ملتے ہیں بہت چل نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک جی اللہ حافظ